بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میریوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی سائرہ فوڈ پیلس میں میں آلمانڈ کیک یعنی ڈرائی کیک کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو بیکری سے بھی زیادہ اچھا اور سستہ ہم گھر میں ٹپس اینڈ ٹرکس کے ساتھ تیار کریں گے آلمانڈ کیک بنانے کے لیے جو انگریڈینٹس ہیں وہ یہ ہیں ایک میں نے یہاں پہ چینی کا لیا ہے جو نارمل چینی ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں وہ ایک میدہ چار انڈے میں نے لیا ہے روم کمپریچر پہ ایک مکھن ہے یہ ہوم میڈ ہے تھری ٹیبل سپون بادام کا پاوڈر ہے یعنی اسے میں نے موٹا موٹا پیس لیا تھا ٹو ٹی سپون بیکنگ پاوڈر کے ہیں ٹو ٹی سپون ہی اس میں ایسنس چاہیں گے ون ٹی سپون اس میں میں لیمن ایسنس کا یوز کروں گی ون ٹی سپون ونیلہ ایسنس کا آپ چاہیں تو دونوں میں سے کسی ایک کا استعمال بھی کر سکتے ہیں انڈے اور مکھن ہم روم ٹمپریچر میں لیں گے اگر پریج میں پڑے ہوئے تو آپ ایک اینڈا باہی نکال کے رکھ لیں گریڈینٹس لینے کے بعد کیک بنانے کے لیے جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پین کو تیار کرنا پین یہاں پہ ایک میں نے بیکنگ پین لیا ہے اس جو آلمانڈ کیک ہے اس کو بنانے کے لیے آپ نے مکھن سے گریز کرنا ہے یا پھر گھی سے آئل سے آپ نے بلکل بھی گریز نہیں کرنا تھوڑا زیادہ مکھن لگائیں گے اس میں میں نے بٹر پیپر لگا لیا تھا راؤنڈ کٹ کر کے اور اس کو ساری سائیڈز پہ اچھی طرح سے ہم گریز کریں گے اور مکھن ٹرائے کریں گے کہ تھوڑا سے زیادہ لگائیں اور یہاں پہ بادام کے دو دو حصے میں نے کر لیا تھے اور اس طرح اسے کٹ کرنے کے لیے اس کی باریک والی سائیڈز سے گر آپ کٹ کریں گے تو بادام ٹوٹیں گے نہیں اب میں سارے ون بائی ون اس میں لگا لوں گے اس طرح سے آلمنگ کو آپ کسی بھی سٹائل میں اس طرح سے سیٹ کر سکتے ہیں اس طرح ہم لگا لیں گے اور اب میں اس کے سینٹر میں میں نے تین خجوریں لگائیں تھی سوفٹ والی آپ اس میں گاجر کا مربع یا پھر جو اشرفی مربع ہوتا ہے کچھ بھی لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کا دل کریں کاجو بادام اور جو ڈرائے بادام کا پاورڈر میں نے کوٹا ہوا تھا موٹا موٹا وہ میں نے اب اس پاول میں ڈال ہے اور اس کی ساری سائیڈز کو اچھی طرح سے کور کر لوں گی کیونکہ ہم آلمنگ کیک بنا رہے ہیں تو یہ والا سٹیپ بہت ضروری ہے اور اس سے ہی پھر مارکٹ والی لک بھی آتی ہے اور بہت اچھا کیک بن کے تیار ہوتا ہے اب جو ایکسٹر پاورڈر تھا وہ ہم نکال لیں گے اس میں سے یہ ہمارا پین بلکل تیار ہے اس کو ہم سائیڈ پہ رکھ لیں گے اب ہم کیک کا بیٹر بنائیں گے بیٹر بنانے کے لیے ایک باور میں میں نے ایک کپ جو مکھن تھا یہ میں نے ایک گھنٹہ پہلے ہی بائے نکال لیا تھا فریج سے روم ٹمپریچر پہ لینے آپ نے اس کو ہلکا سا بیٹ کروں گی اور اس میں چینی جو ہے یہ ہم نے پی سی ہوئی نہیں لینی اس کیک کے لیے ہم چینی اسی طرح ہی لیں گے اس سے پھر کیک کا ٹیکسٹر بہت ہی اچھا آتا ہے ویسے جو نارمل ہم کیک مناتے ہیں ان میں ہم پی سی ہوئی چینی کا استعمال کرتے ہیں آپ جب بھی ویڈیو دیکھا کریں تو اس کو سکپ نہ کیا کریں سارے سٹیپ کو اچھی طرح سے فالو کیا کریں بہت ساری ٹپس میں آپ کو دوں گی اسے دو سے تین منٹ بیٹ کرنے کے بعد اس میں چار انڈے میں نے توڑ لیے تھے اور ون بائے ون میں انڈے ڈالتی جاؤں گی اور ہر انڈے کو ہم 40 سیکنڈ کے لیے جو ہیں وہ بیٹ کریں گے یہ سارا پروسس آپ ہینڈی بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں اس سے پھر یہ کا ٹائم تھوڑا زیادہ لگے گا یہ کہ آپ جس طرح کا ٹیکسٹر میں آپ کو دکھاؤں گی اس طرح کا ٹیکسٹر آنے تک آپ ہینڈی بیٹر سے کر لیں یہاں پہ ہر انڈے کو میں 30 to 40 سیکنڈ تک بیٹ کرتی جاؤں گی یہ سارے سٹیپ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں اگر ان میں سے آپ کوئی ایک بھی سکیپ کریں گے تو آپ کا کیک جو ہے وہ بلکل مارکیٹ جیسا نہیں بنے گا انڈوں کو چینی اور مکھن کے ساتھ بیٹ کرنے کے بعد ہم اس میں میتہ شامل کریں گے چھان کے اور 2 ٹی سپون اس میں میں بیکنگ پاوڈر کے شامل کروں گی یہ سارا پروسس جہاں میں کر رہی تھی تو اوون کو میں نے دس منٹ کے لیے 180 تیمپریچر پہ پری ہیٹ کر لیا تھا اور میدے کو جو بھی ڈرائی انگریڈینٹس آپ کیک میں شامل کریں گے وہ ان کو چھان کے کریں گے تاکہ اس میں لمس نہ بنیں 3 ٹی بل سپون اس میں دام کا پاوڈر بھی ڈال دیں گے اب اس میں میں 1 ٹی سپون لیمن ایسنس اور 1 ٹی سپون ہی ونیلہ ایسنس کا استعمال کروں گی ان دونوں کا جب کمبینیشن ملتا ہے تو بہت ہی مزے کا ایک مائلڈ سا فلیور بنتا ہے ویسے ایک آپ یوز کریں تو تھوڑا سٹرانگ لگتا ہے آپ ان میں سے کوئی ایک بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو اب ہم سوفٹ ہینڈ سے مکس کریں گے اگر آپ بیٹر سے بھی کریں گے تو جسٹ آپ نے ان کی مکسنگ کرنی ہے بہت زیادہ ان کو نہیں کرنا اس سے بھی ٹیوکے کا ٹیکسٹر ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور جب مکس کریں اس کو بھی ایک ہی فارم میں کریں یہ نہیں کہ کبھی ادھر کو آپ کریں کبھی دوسری سائیڈ کو یہ دیکھیں بیٹر سے بھی جسٹ میں نے صرف دس سیکنڈ کے لیے ان کو مکس کیا ہے اور اس کے بعد میں نے بیٹر کو نکال دیا تھا کیک بناتے ہوئے سپیچلا سے کام کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے یہاں پہ پین ہمارا پہلے سے تیار ہے اس پوائنٹ پہ بھی کچھ لوگ مسٹیک کرتے ہیں کہ اگر آپ بیٹر بنانے کے بعد پین تیار کریں گے کیونکہ اس میں ہم نے بیکنگ پاوڈر ڈالا ہوتا ہے تو اس کا پروسس شروع ہو جاتا ہے اور پھر کیک جو ہے ہمارا یا تو بہت زیادہ پھول جاتا ہے یا پھر وہ پھولتا نہیں ہے تو اس لیے یہ مسٹیک آپ نہ کیا کہ پین کو آپ ہمیشہ پہلے تیار رکھیں فورن سے بیٹر ڈالیں اور اسے ہلکا ہلکا ٹیپ کریں آرمنڈ کیک بناتے ہوئے ہم ڈبل پین کا یوز کریں گے یعنی یہاں پہ نیچے میں نے بیکنگ ٹری یوز کی ہے اس سے ہی ہوگا کہ جو ودام ہیں ان پہ بہت زیادہ ڈار کلن ہی آئے گا اس کا ٹمپریچر میں نے ون ایٹی دونوں گرلز کا سیٹ کیا تھا اور یہ الیکٹریک اوون ہے اس میں میں نے ٹائمنگ جو ہے وہ بیس سے پچیس منٹ سیٹ کی تھی اس میں بہت اچھے سے بیک ہو گیا تھا اگر آپ گیس اوون اسمال کر رہے ہیں تو پھر آپ ون ایٹی ٹمپریچر پہ اسے پینتیس منٹ کے لئے ٹائم لگائیں گے اور اسے آپ پتیلے میں بھی کر سکتے ہیں پتیلے میں بنانے کے لئے آپ ایک گریل سٹینڈ رکھیں گے اور اس میں اس کو آپ چالیس منٹ کا ٹائم دیں گے بائیس منٹ کے بعد میں نے چیک کیا تھا سٹیک سے وہ بلکل کلیر تھی اور الیکٹریک اوون میں یعنی ٹونٹی ٹو سے ٹونٹی فائی مینٹ میں ڈن ہو گیا تھا اور اس کی گلیز بنانے کے لئے میں نے ٹو ٹیبل سپون جیم کے لئے ہیں یہ اورنج جیم ہے آپ جیم کا کوئی بھی فلیور لے سکتے ہیں اس میں میں نے آدھا کپ پانی کا شامل کیا تھا اور اسے اچھی طرح سے مکس کر کے چار سے پانچ منٹ کے لئے کوکیا اور یہ بہت اچھا گلیز بن گیا تھا میں آپ کو جو نیچرل گلیز ہوتا ہے اس کی ریسپی بھی انشاءاللہ بہت جلدی بتاؤں یہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے بابلز آنے لگے اس کے بعد ہم فلیم آف کر دیں گے اور کیک بھی جب اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے اور گلیز بھی تھنڈی ہو جائے تو پھر اس پہ یہ ہم جیم یعنی لگائیں گے جو ہم نے بنایا ہے یہاں پہ کیک کا ٹمپریچر میں چیک کری تھی یہ بلکل تھنڈا ہو چکا تھا اور ہمارا جو گلیز ہم نے بنایا تھا وہ بھی تھنڈا تھا اب میں اس کو اس کے اوپر ڈالوں گی اور اچھی طرح سے پورے کیک کو ہم سارا یہ لگا دیں گے یہ گلیز لگانے سے ایک تو کیک سوفٹ رہے گا اس کا جو فلیور ہے وہ بھی ڈبل ہو جاتا ہے بیکری میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیم اسی طرح کے جو کیکس ہیں وہ ملتے ہیں اس طرح کی کیک کو جب بھی آپ رکھیں تو آپ کسی اے ٹائٹ جار میں یا پھر کور کر کے کسی بھی باکس کے اندر اسے رکھیں ورنہ یہ باہر پڑے پڑے درائے ہو جاتے ہیں بیکری سٹائل کا ٹچ لیرنگ کے لیے ہم اس کی سائرز پہ پیپر بھی لگائیں گے کٹ کر کے اس کو آپ بٹر پیپر سے یا پھر پلین پیپر کو کٹ کر کے بھی لگا سکتے ہیں اب یہاں پہ اس کا ایک پیس میں آپ کو کٹ کر کے دکھا رہی ہوں بہت ہی مزے کا یہ بنا تھا اس کا آپ ٹیکسٹر دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست اس کی لکھ تھی ہر طرح سے یہ بلکل پرفیک تھا اور آپ یقین کریں کہ اتنا سستہ یہ کیک بنا تھا اگر آپ مارکیٹ سے لیں تو آپ کو یہ ون پونٹ کیک سیون ہنڈر پیس میں ملتے ہیں اور اس پہ ٹوٹل خرچہ میرے خیال میں ون ففٹی یا ٹو ہنڈر آیا ہوگا تو آپ اس ریسپی کو گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا ہوپسو آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں فرینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے فیڈبیک میں بتائیے گا آپ انسٹاگرام میں مجھے اس کی پکچر بھی سینڈ کر سکتے ہیں سائرہ فوڈ پیلس آئی ڈی پہ اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزے مزے کی ٹریکی سی ریسپیز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ